موسیقی 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 ہے یعنی اہلی بار میں اس بات کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو پانچ لاکھ کا رکھ جرمانہ دینا پڑے گا دوسری بار میں دس لاکھ اور تیسری بار میں آپ کے سکول کی فیز تک مانتہ جو ہے وہ رد کی جا سکتی ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری سختی سے یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ سکول بے لگام فیز نہیں وصول سکتے لیکن دوسرے راجیوں میں کیا ستیتی ہے اس کو بھی آپ سمجھئے کہ دوسرے راجیوں میں کیا حالات بن رہے ہیں اگر ہم بات کریں تمیل نادو کیرل مہاراستر راجستان کرناٹا یہ ایسے راجی ہیں جہاں پچھلے کئی سالوں سے فیز نردھارن قانون بنا ہوا ہے لیکن ستیتی وہاں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے 2011 میں تمیل نادو نے ہائٹر کے آدیش پر فیز نردھارن قانون لاغو کر دیا تھا بابجود اس کے ستیتی کیا ہے زیادہ تر راجیوں میں یہ قانون ہاتھی کے دانت کی طرح ہے یعنی دکھانے بھر کے لیے ہے اس کا اثر وہاں پر ہوتا ہوا نہیں دکھتا ہے اب آپ کو راجیبار سلس کے طریقے سے اگر بتائیں کہ کس راجی میں کیا ستیتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو تمیل نادو کی حالت بتاتے ہیں وہاں نیجی سکولوں پر راجی کا فیز ایکٹ لاغو ہی نہیں ہوتا پھر ایسے میں ستیتی یہ ہے کہ نیجی سکولوں نے نئے ستر میں فیز 10 سے 40 فیصدی بڑھا دیا ہے یعنی ماں باپ کو وہی کشت جھیلنا سرکار پچھلے دو سال سے مدر پردیش کی بات اب آپ کو بتا رہے ہیں سرکار پچھلے دو سال سے تیس نیاندرن قانون بنا رہی ہے لیکن اب تک یہ قانون تیاری نہیں ہو پایا ہے دو سال کے باب جو 25 فروری 2017 تک مسہودہ تیار کر لینے کی بات تھی لیکن اب تک یہ مسہودہ تیار نہیں ہو پایا یہ مدر پردیش کا حال ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈلی کا حال بتائیں ڈلی میں ڈی ڈی اے کی زمین پر چل رہے ہیں 300 سے زیادہ نیجی سکولوں کو فیز نہ بڑھانے کے نردیش دیے گئے ہیں اور کیجی بال سرکار اسے سختی سے لاغو کرنے کی کوشش کر رہی ہے باقی 1400 نیجی سکولوں کو 10 فیصدی سے عدیق فیز بڑھانے نہ بڑھانے کا عادیش دیا گیا ہے اور یہ 10 فیصدی بھی اس لیے ہے کیونکہ ان کو 7 پی کمیشن لاغو کرنا تھا تو یہ ڈلی میں جو ستی ہے وہ آپ کے سامنے لگے حریانہ کا حال کیا ہے حریانہ میں پرائیویٹ سکولوں کو 10 فیز بڑھانے کے سامنے میں کوئی نیمی موجود نہیں ہے یہ ستی ہریانہ کی ہے جہاں پر کئی بڑے بڑے سکول ہیں کوئی بھی سکول کیوشن فیز میں جتنی مرضی اتنی بڑھوطری کر سکتا ہے اور اسی لیے آج ہم کچھ سوال اٹھائیں سوال یہ کہ تیہ سیوہ سے ادھیک فیز لینے والے سکولوں کو پہلی گلتی پر یہ جو گجرات کا پرابدھانے وہ تھا لیکن ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں موٹے طور پر کہ گجرات کا جو فیز موڈل ہے وہ دیش بھر میں لاغو کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ پہلا سوال ہے ہمارا دوسرا سوال یہ کہ سکول فیز کی سیوہ سرکاریں ہی کیوں نہ تیہ کر دیں جیسا گجرات میں ہوا ہے تیسرا سوال ہمارا آج یہ ہے کہ سکول میں کیوں بک رہے ہیں بیگ جوتے یونی فارم اور وہیں سے خریدنے کی بات دیتا کیوں ہے ماں باپ پر جو کہ ایک طریقے کا ظلم ہے اور سکول میں کتابیں مارکٹ پریٹ سے مہنگی کیوں ملنے ہیں یہ بھی ہمارا سوال ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارا ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارا ساتھ ایس پی سنگھ صاحب جڑ رہے ہیں جو کہ چیئرمن ہے لکناؤ پبلک سکول کے ڈاکٹر امن شیواستف اس پر جڑ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ تھوڑی در میں گجرات کے شکشہ منتری بھی جڑیں گے لیکن نیتی جی میرا پہلا سوال آپ سے ہی ہے یہ کچھ چیزیں تو ہم نے بتائیں اور ایک مہم کی طرح ہم اس مددے کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی تکلیفیں کیا ہیں لیکن سکولوں کی بھی کوئی تکلیف ہے کیا اور کیا کوئی ایک گجرات موڈل جو ہے وہ دیج بھر میں لاغو ہو سکتا ہے کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ گجرات موڈل دیج بھر میں شاید لاغو نہ ہو پائے اس کے پیچھے ایک جو بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر راج کی جو capacity ہوتی ہے اور number of students ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہیں ان کی کیپنگ ان کے حساب سے ہوئی ہے ہماری کیپنگ ہمارے حساب سے ہونی چاہیے ہو سکتا ہے اتنی کی بھی ضرورت نہ ہو کیونکہ یہاں پر quality کی اگر quantity کی اگر بات کرتے ہیں ہم تو جب جتنے زیادہ بچوں کی سنخیہ ہوتی ہے اتنے ہی times اس کو multiply کرنا ہوگا جو پیسہ فیز کے نام پہ لیتی ہے تو اس کے لیے الگ الگ دیشوں پردیشوں کے لیے الگ الگ طریقے سے ہی موٹے طور پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ راج سرکاریں ایک limit تیہ کر دیں جیسے گجرات میں ہوگا ہے یہ تو ہونا ہی چاہیے یہ تو ہونا ہی چاہیے نہیں تو یہ hey wire چلا جاتا ہے کبھی development کے نام پہ لیا جاتا ہے کبھی کسی اور نام پہ لیا جاتا ہے online آج کل classes کے لیے smart classes کتنی چلتی ہیں کتنی نہیں چلتی ہیں اس کا کیا impact ہو رہا ہے بچوں کے اوپر اس سے کوئی مطلب نہیں ہے سکول کا اچھا مجھے ایک بات اور بتائیے نویڈا میں آپ لوگ بہت parents جو ہیں وہ پریشان ہیں نویڈا میں جو سکولز ہیں ان کی فیز کتنی کم کر دی جائے بابجود اس کے سکول پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا یہ تو سکول کو disclose کرنا پڑے گا اپنی balance sheet دکھائیں ہم لوگوں کو ہم لوگوں نے پچھلے سال بھی ان سے مانگا تھا کہ اپنا بلورہ دیں ہم بھی ایک پارٹنر ہی ہوئے ان کے سکول میں جب ہم اپنا پورا لگاتے ہیں پورے سال بھر کا اپنا پیسہ سمیں سب کچھ لگاتے ہیں تو ہم بھی ان کے پارٹنر ہوئے اگر وہ کہتے ہیں ہم سے کہ ہمارے اوپر خرچے بڑھ رہے ہیں ہمیں ہم کہاں سے لیں گے تو صحیح بات ہے وہ ہم ہی سے لیں گے لیکن وہ ہمیں بتائیں تو صحیح وہ پورے پار درشتہ کے ساتھ سب کے سامنے پیش کریں ہر ویب سائٹ پہ سکول کی ہونی چاہیے کہ آپ کے کیا expense ہیں اور کہاں پہ ہم اس کمیٹی ایک کر سکتے ہیں لیکن موٹے طور پر جو آپ لوگوں نے شروع میں study کی ہوگی اس کے حساب سے پر سکول کتنی fees لگ بھگ کم کی جا سکتی ہے اور اس سے نہ تو teachers کی salary پر effect پڑے گا نہ education کی quality پر اثر دیکھیں یہ as a parent میں نہیں بتا پاؤں گی موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو پچھلے پانچ سالوں میں کچھ سکول میں ڈیڑھ سے دو سو پرسنٹ تک ہی بڑھ گئی ہیں fees تو مجھے تو لگتا ہے پچھلے پانچ سال تک ہی roll back کر دینی چاہیے یا تب بھی meet out ہو جائیں گے تب بھی meet out ہو جائے گا امن جی مجھے ایک بات سمجھائیے کہ schools کے اندر یہ جو چل رہا ہے کہ uniform بھی وہیں سے خریدی ہے کتابیں بھی وہیں سے خریدی ہے اور کتابیں مارکٹ ریٹ سے زیادہ سکول میں ملتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور یہ جو ہے یہ پورا بزنس جو ہے یہ کیوں نہیں رکنا چاہیے اس کو اگر آپ سمجھتا چاہتے ہیں تو بڑا ایک انٹریسٹنگ observation ہے کہ انڈیا میں اگر higher education کا بات آتا ہے تو parents جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بچہ سرکاری سکول میں پڑے private میں نہیں پڑے لیکن private education میں جاتے ہیں آپ تب آپ دیکھیں گے parents کا preference جو ہے cable private school کے لیے ہے یعنی ایک طریقے سے منوپولی ہے schools کا اس کے اندر parents کے پاس بھی بہت چوائس نہیں ہے اب اس کو commercialize کر دیا over a period of time and اس کو منوپولی market کا فائدہ اٹھاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو سبھی سکولوں میں demand and supply کا جبرجز gap ہے and parents کہیں بھی سرکاری سکول میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں دو issues ہیں ایک تو کہیں گورنمنٹ کے policy level پہ کہیں نہ کہیں گربڑیاں تو رہی ہیں اور ایک مافیا ایک lobby کی طرح private school کام کر رہے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی اس کے اندر تو وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے میں آپ کو ابھی حال کا ہی example دیتا ہوں ہم سبھی parents ہیں بچوں کے سکول کے clear ہے cbsc schools میں کہ انسی آرٹی کے بکس اگر آپ لگاتے ہیں لیکن کہ بہت ہی سستی ہوتی ہیں اور ان کتابوں سے آرام سے بچے پڑ سکتے ہیں لیکن ہر سکول کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے کہ ان کا ایک نیکسس ہے جو کی private publishers ہے جو کی market rates سے زیادہ پہ وہ book بیستا ہے وہی same book آپ اگر market میں جائیں گے تو آپ کو 10 سے 20% discount پہ ملتا ہے اور اس کو چیز اور بتائیے جیسے میں بھی ایک joint family میں تھا اور میرا بھائی میرے سے ایک class چھوڑ کر senior تھا تو اس کی کتابیں جو ہے میں دو سال بعد وہی کتابیں پڑھا کرتا تھا آج کل parents کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہر سال جو ہے کتاب بدل جاتی کیا یہ سچ ہے ششاند اکتم آپ جو صحیح اٹھا رہے ہیں میں اگر میں یاد کروں ہم لوگ government school میں پڑھے ہیں اور ایک بڑا بچہ جو تھا اس کے لئے book خریدی جاتی تھی اور وہ generation by generation وہی book سے سارے بچے پڑھتے تھے گھر کے ابھی میرے دو بچے ہیں ایک بڑے class کے بچے کی book چھوڑا بچہ use نہیں کر سکتا کیونکہ ہر سال book ہی بدل دیتے ہیں وہ تو آپ نے دیکھیں یہ سلیبس بدلتا ہے یا وہ جانبوج کر ہو رہا تھا نہیں جانبوج کر وہ publisher کے ساتھ پہ ان کا ایک nexus ہے جس سے کہ اگر آپ کا کوئی بڑا بچہ ہے اور آپ چاہیں بھی کہ اس کی book سے چھوڑا بچہ پڑھ لے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی کتاب کی بکری جو ہے وہ لگاتار ہر سال ہوتی رہے اس کی وجہ سے یہ پورا نیکس جس چل رہا ہے ایس پی سنگھ صاحب schools fees کیوں نہیں گھٹا سکتے کیونکہ لگاتار بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بے تہاشہ بڑھوتری ہو رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی جتنی fees کئی schools میں لی جا رہی ہے اس کو اگر پات سال پہلے بھی رول تک جو fees تھی اتنے تک بھی لے جائے جائے تو بھی کوئی اثر شکشہ پر نہیں پڑے گا نہیں ایسا نہیں ہے fees تو ہر سال بڑھانی ہی پڑتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے جب مانتہ دیتی ہے جب ہمیں کسی بھی بورڈ سے کئی سے مانتہ ملتی ہے تو ہمیں جو ہے ایک instruction ہوتا ہے اس section یہ ہوتا ہے کہ ہمیں teachers کو گورنمنٹ grade سلی دینی ہے اور سلی ہر سال بڑھتی ہے اور سلی بڑھانی ہے تو fees بھی بڑھانی ہے تو یہ یہ کہنا کہ نہیں fees بڑھانے کے ضرورت نہیں لیکن سر میں نے خود ایک شو کیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ دلی میں کئی ایسے سکول ہیں جو سرپلس میں تو اتنا پیسہ آپ سرپلس میں رکھ رہے ہیں اور پیرنٹ سے پیسہ وصول رہے ہیں جب تک سرپلس میں fees کم کر دیجئے پیرنٹس کو کم سے کم اس وقت تو راحت دے دیجئے میں آپ کے پاس لوٹوں گا ہمارے ساتھ اس وقت ایک خاص مہمان جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ بوپیندر سنگھ چڑاسما ہے شکشہ منتری ہیں گجرات کے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے انڈیا نیوز پر اور پہلے میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سرکار نے ایک بہت بہترین قانون جو ہے وہ پاس کیا ہے ہر ماں باپ اس سے بہت خوش ہے کم سے کم گجرات کا اور دوسرے راجیوں کا بڑی امید سے اس قانون کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہمارے آبی ایسا ہو جائے تو اس لئے آپ لوگ بدھائی کے پات رہے ہیں یہ پر سوال یہ ہے سر کہ یہ قانون آپ لوگوں نے تیار کیسے کیا اس کے پیچھے سوچ جو تھی وہ کیا تھی کیسے کوئی دکت نہیں آئے اسکولز کی جو لابی تھی اس نے دکت نہیں کھڑی کی آواز میں گربڑی ہے دیکھئے میں آپ کو سن سکتا ہوں سبب نہیں پاتا ہوں اچھا میرا سوال یہ تھا سر کہ یہ قانون جب آپ لوگوں نے تیار کیا کس طریقے سے تیار کیا یہ جو آپ نے کیاپ لگایا ہے آواز میں گربڑی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر آکے میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں سر میں آپ کو کوشش کرتا ہوں آپ کے پاس لوٹتا ہوں تب تک ایس پی سنگھ صاحب اپنی بات پوری کر لیں گے ایس پی سنگھ صاحب آپ جو بات کہہ رہے تھے اور جو میرا سوال تھا اگر سکول سرپلس میں ہیں تو فیز کیوں نہ گھٹائیں جب تک سرپلس میں ہیں کم سے کم جن کے پاس سرپلس میں ہے ان کو نہیں بڑھانا چاہیے اور یہ بات سچ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں فیز تو بڑھانا لاجمی ہو جاتا ہے جب ہمیں بیتن سب کے بڑھانے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں فیز بڑھا کے اپنی جوے بڑھ رہے ہیں جو بھی کھرچے ہیں ہر سال مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور جب مہنگائی بڑھتی ہے ہمیں بیتن بڑھانے ہیں تو ہمیں فیز بڑھانا بہت جب ہوتی ہے سرپلس میں رہنا ہے اس سرپلس میں بیتن دینے کے لیے آپ کو فیز بڑھانے کی مجبوری ہے ایک سکول جو ہے وہ پچاس ہزار کی فیز لے رہا ہے دوسرا سکول ڈیر لاکھ کی مجبوری ہے تو یہ مجبوری اتنا فرق کیوں ہے اس مجبوری کا بھی تو کوئی دائرہ تیہ ہوگا یہ 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 ان سے جن کے جن کے یہاں آپ کو میں بتاؤں ہمارا لکھنو کا لکھنو پبلک سکول لکھنو میں سب سے کم فیز ہے اچھے سکولوں میں سب سے کم فیز ہے اور آپ کمپیر کر لیں میں اس کا پکشدھر ہوں یہی ہم سے تین تین گنی لوگ فیز لے رہے ہیں میں اس کا سب لے رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے آپ مانے گے آپ تین گنی کم فیز لے کر اچھے سکشہ دے پا رہے ہیں بے تحاسہ بڑھا رہے ہیں ہاں وہ بھی جو ہے اچھے سکشہ تو دے رہے ہیں لیکن فیز تین گنی ہم سے لے رہے ہیں میں بھی اچھی سکشہ دے رہا ہوں لگ بھگ بیتن بھی وہی دے رہا ہوں تو یہ تو بات صحیح ہے کچھ اسکول تو بے تحاسہ فیز لے رہے ہیں ڈے 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 ڈاگ دو ڈے 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 ڈاگ کیا ہے سب لکناؤ پبلک سکون اس کے خلاف ہے جتنے میں کھر چلے اس کا جو ہے اتنی فیز لے جائے اور زیادہ فیز نہ لے جائے میں بھی اس کا پچھتا ہوں کہ آپ سکول پر نہیں چھوڑ سکتے بلکل کیونکہ سکول پر چھوڑیں گے تو ان کی اپنی مرضی تو ہوگی نہیں کہ وہ فیز کم کر دیں کیونکہ ان کو ماں باپ کا درد نہیں دیکھتا اور ایک بزنس ہے کپڑا بیچ کے جوتا بیچ کے سکول بیک بیچ کے اور فیز لے کے جتنا آپ کما سکتے ہو کمال ہو تو سکول پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے یعنی سیدھا سیدھا سرکاروں کو قدم اٹھانا ہوگا میرے حساب سے تو جو سی بی ایسی نے بائی لاؤز بھی بنائے ہیں لیکن فالو کتنے سکول بیچ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک کوششن ہے آپ دیکھیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑے بڑے مددے ہیں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ سال میں ایک بار فیز بڑھا سکتے ہیں دس پرتیشت لیکن اس کو کالکولیٹ کرنے کا کوئی میجرمنٹ ہے ہی نہیں کوئی بھی کتنا بھی بنا سکتا ہے اس کے اوپر اس کا کوئی لگام نہیں ہے یہ سب جروری ہے جو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بھوپیندر سنگھ چڑھا سمجھ جڑ گئے ہیں شکشہ منتری گجرات کے سر معافی چاہوں گا شروعات میں آپ کو آواز میں تھوڑی دکھتا ہے اور اب امید کرتا ہوں آپ مجھے سپاشت طور پر سن پا رہے ہوں گے اب آواز ٹھیک آ رہی ہے سر آپ سن لیجے بھوپیندر جی اب آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے ابھی آئی جی سر آپ کو میں نے بڑھائی دی تھی اور سب کی طرف سے بڑھائی دی تھی اس قانون کے لیے لیکن ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ قانون آپ نے کیسے تیار کیا ہے اور یہ جو کیپ لگایا ہے پراتمیک مادمک اور اچھیتام مادمک شکشہ کے لیے کہ اس سے زیادہ فیس نہ ہو اس کو تیہ کرنے کے پیچھے کا آدھار کیا رہا ہے دیکھئے پچھلے چار سال سے میں شکشہ منتری ہوں گزرات میں تو ہر سال ایمزاباد راجکورت سورت اور بڑھدہ سے ایک فیس کے بارے میں پھریاد یہ مجھے ملتی تھی اور کافی ہو گئی تھی اس لیے میں نے اپنے سیم کے ساتھ پرچا کی اپنے کلک منتریوں پر ساتھ بات کی اور پھر سوچا کہ یہ کوئی بھی ویکتی اور سہستہ انکنٹرول نہیں ہونا چاہیے اتنی بڑی سرکار ہے تو یہ سرکار یہ سرکار کچھ نے کچھ کرنا چاہتی ہے اور جو فیز لینے والی جو سہستہ ہیں وہ اتنی ماترہ میں بینہ روک ٹوک سے بینہ پوچھ کسی کو وہ اپنے آپ فیز لیتی ہے پہلی ککشہ میں بھاری ڈونیشن اور فیز تم نے سوچا کہ یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو سر ایک بات بتائیے کیا سکولز سے بھی آپ نے اس پر چرچہ کی تھی اور کیا سکولز نے کوئی ویرود نہیں کیا جب آپ یہ قانون لانے والے تھے دیکھئے پچھلے دو مہینے میں میں نے سنچال لکھوں کے ساتھ تین میٹنگ کی ہیں اور پھر والیوں کو بلائے ہیں لیکھئے پچھلے دو مہینے میں میں نے سنچال لکھوں کے ساتھ تین میٹنگ کی ہیں اور والیوں کو بلائے ہیں اور سب کے ساتھ چرچہ کر کے پچھلے دو مہینے کے ایکسرسائز کے بات یہ دینے لیا ہے سر ایک چیز اور سمجھ جائیے کہ یہ جو فیز کا گجرات موڈل جسے ہم کہہ رہے ہیں کیا یہ دیش کے دوسرے راجیوں میں لاغو ہو سکتا ہے یا نہیں اور کیا اس کے لیے راجی سرکاروں کی اچھا شکتی کی ضرورت ہے جو آپ نے دکھائی ہے جیسے گجرات ہو سکتا ہے ویسے اور بھی پرامت ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب دوسرے راجیوں میں جو دکھت ہے سر وہ دکھت سکول کے لوگ ماں باپ کا درد نہیں سمجھ رہے اس کی نہیں ہے دکھت یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے پاور ہے جو مہنطری ہے وہ درد نہیں اور کسی کو کرنا نہیں کرنا وہ ان کو سوچ نا ہے ہم نے گجرات میں کر دکھا یا ہے اس کو لاغو کرنے میں کوئی دکھت آئے گی سر کیسے لاغو کر آئے گی اگر سکول نہیں مانتے ہیں کتنی سختی ہوگی نہیں مجھے نہیں لگتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے دکھت آئے گی سر آپ لوگ کوئی سبسیڈی بھی دے رہے ہیں کیونکہ سکول جو ہیں وہ تو بڑی فیس لے رہے تھے آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے تو آپ کی طرف سے سکول کوئی سبسیڈی بھی مجھے مجھے کھٹایا بڑایا نہیں ہے جتنا کوتا ہے مجھے اس بار ای آرٹی کے تہت ہم کو ساٹھ ہزار ایڈویشن دے تھے تو ایک لاکھ بیس ہزار ایپلکیشن آگئی ہے ٹھیک ہے سر ایک چیز اور بتائیے چونکہ آپ نے پورا انیلیسز کرنے کے بعد یہ لیمٹ کی لیمٹ اس لیمٹ کے باوجود سکولز جو ہیں وہ منافع میں رہ سکتے ہیں یا جس طریقے سے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہ سکتے ہیں یا ان کو کوئی دکھت بھی آئے گی دیکھئے ہم نے بیوستہ کی ہے چار زون بنائے ہیں ہر ایک زون میں ایک بیسٹک ریٹائر جج ہوگے ایک سنچالک کے پرتینی ہوگے ایک چارٹڈ اکاؤنٹ ہوگے اور ایک ویلیور ہوگے ون ہیس تو پرو در ریزنی بیلیٹی اپ در ٹیک اپ نفیس ہم ان کو بولتا ہے بیاج بھی کیا ہے ان کو پورا دیکھ کر دیکھ تیک مور دن ٹھوٹین ساؤزن مگر دی ایک ریزنی بیلیٹی فروت ریزنی بیلیٹی ٹھیک اور اس کے بعد اگر وہ کمیٹی جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ پور جج بھی ہوں گے وہ فیصلہ دی ساؤزن زیادہ لے سکتے ہیں دیکھ اگر وہ فیصلہ کے بعد بھی زیادہ لیتے ہیں تو پہلے گنے میں پانچ لاک روپیہ دنڈ ہوتا ہے دوسرے گنے میں دس لاک دنڈ ہوتا ہے اور تیسرے گنے میں مانگیتا بھی رد ہو سکتی ہے سر مجھے دو چیزیں اور سمجھا دیجئے کیا اس قانون کے بعد جو اچھی سیلری مل گئی اس میں کوئی کمی آ جائے گی سر کیا جو سیلری میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی شکشہ کے سطر میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی ایسا تو نہیں ہوگا سکولز کمپرمائز کرنے لگ جائیں گے کیونکہ ان کو زیادہ فیس نہیں مل رہی نہیں 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 ان کی سلری میں کوئی کبھی نہیں آئے گی سر ایک آخری سوال آپ سے کیونکہ آپ نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کیا جو بی جی پی شاسط راجیوں کے شاسط راجی ہیں اور اب تو یو پی میں بھی آپ کی سرکار ہے کیا آپ بات کریں گے دوسرے شکشہ منتریوں سے یا آپ کی سرکار بات کریں گی دوسری جگہوں پر بھی پیرنٹس کا درد دیکھتے ہوئے کہ وہاں شکریہ آپ نے وقت نکالا اور یہ فیز کا گجرات موڈل ہمارے درشکوں کے سامنے رکھا ہماری کوشش تھی کہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر سکول